ڈیو کائک یا بیدھی پلجنن تو کائک یا بیدھی پلجنن میں دیا آپ دیکھیں گے تو یہ ایک آپ کے پلجنن کی کیا ہو جائے گی بیدھی ہو جائے گی تو یہ ایسی بیدھی ہے جس میں لہنگک انگوں کو کیا کیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے لہنگک انگوں کو چھوڑ کر جب جیب کے کسی بھی بھاگ سے جیب کے کسی بھی بھاگ سے کس کا نرمار ہوتا ہے نئے جیب کا نرمار ہوتا ہے لہنگک انگوں کو چھوڑ کر رکھے پادپ شریف میں پادپوں میں لے کے چھلیں گے اس سے کس کا نرمار ہوتا ہے نئے جیب معنی پادپ لگ سکتے ہیں نئے پادپ کا کیا ہوتا ہے نرمار ہوتا ہے نئے جیب کا کیا ہوتا ہے نرمار ہوتا ہے تو اس پرکار کے پلجنن کی بیدھی کو ہم کیا کہتے ہیں یا بیدھی پرزنن کہتے ہیں آپ کو یہ یاد ڈکھلنا ہے کہ جب ہوتا ہے اس میں کیا نہیں ہونے چاہیے لہنگوں کو چھوڑکا ہے جو پودھے کے کھی بہت سے جب نئے پودھے کا کیا ہوتا ہے نرمائے ہوتا ہے تو اس پرقار کے پسندنگ کی ملکہ ہم کیا کہتے ہیں یا بائیدھی پرزنن کہتے ہیں اب جو کائک یا بیدھی پریجنل ہوتا ہے ایک تو اس کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا گیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے ایک پرکار سے پراکٹک کائک پریجنل اور دوسری جو بیدھی ہوتی ہے دوسری میں کیا ہویا ہے آپ کا کرتیم جہاں بھی آپ کا پراکٹک آ جائے اور دو بھاگوں تو دوسرا بندو کیا ہوتا ہے آپ کا کرتیم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا رکھ جائیں گے کرتیم کائک پریجنل پریجنل کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک سبت دیکھنا ہے پرواردھان پریجنل یعنی کیا ہوئی آپ کی پریجنل کے بیدھی ہو گئی اور جب لہنگک انگوں کو چھوڑ کر جو پادف شریر ہے اس کے کسی بھی بھاگ سے ایک نئے پادف کا کیا ہو رہا ہے نرمان ہو رہا ہے تو اس کے لیے کو ہم کیا کہیں گے کائک پرواردھان کہیں گے کیا کہیں گے کائک پرواردھان یا کائک پریجنل سبت ایک ہی ہے یہاں پہ پرواردھان کا یوز کیا گیا ہے اور جو آپ کی کائک پرواردھان کی یا پریجنل کی جو کریا ہوتی ہے یہ کتنے پرکار سے ہوتی ہے دو پرکار سے ہوتی ہے ایک تو آپ کا کیا ہوتا ہے پراکٹک کائک پرواردھان یا پراکٹک کائک پریجنل اور دوسرا کیا ہو جائے گا کرکٹک کائک پریجنل یا کرکٹک کائک پرواردھان ہو جائے گا پراکٹک میں آپ سمجھ جائیں پراکٹک مانے ماناوں کا کسی بھی پرکار سے کوئی بھی ہستشیب نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ لکھیں گے جب پودھوں میں اپنے آپ ہی جب پودھوں سے اپنے آپ بھی ایک نئے جیب کا کیا ہوتا ہے نرمان نئے جیب یعنی نئے پادک کا کیا ہوتا ہے نرمان ہوتا ہے تو اس پرکار کے پرواردھان کی قلیہ ہم کیا کہتے ہیں پراکٹک کائک پرواردھان کہتے ہیں جبکہ کرکٹک کٹم یعنی مانا اپنی اکچھا کے انوشار جیسے تو بیبھن پرکار کے رنگوں کے گلاب کے پودھوں کو آپ اس میں جب سنکران کرایا جاتا ہے تو ہمیں جو نئے جاتی پرابت ہوگی وہ الگ پرکار سے رنگ باری پرابت ہوگی اس کے گھن یا لکشن کیسے ہو جائیں گے پریویتت ہو جائیں گے تو وہ کس کے دعا کیا گیا ہے بیکتی یا ماناو کے دعا کیا گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کرکٹیم کائک پریجنن یا کرکٹیم کائک پرواردھان کہیں گے تو یہ آپ کی دو پرکار سے ہوتی ہے اب سب سے پہلے آپ کو پراکٹک پرکار کا پرواردھان کیسے ہوتا ہے کون کون سی بجنوں کی دعا ہوتا ہے تو پہلے ہمیں کون سا دیکھنا ہے پراکٹک بالا دیکھنا ہے پراکٹک کائک یا بردھی پرواردھان یہاں پہ آپ دونوں سبز لے کے چلیں یا تو آپ سے یہ پرواردھان کے نام سے پوچھیں گے یا پھر پریجنن کے نام سے پوچھیں گے یہاں پہ آپ کو کنفیج نہیں ہونا ہے دونوں سبز میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھے جا سکتا ہے پراکٹک مانے جو آپ کا پادف ہے جب پادف کیا کرے گا اپنے آپ ہی کیا کرے گا ایک نئے پادف یا نئے جیب کا کیا کرے گا نرمان کرے گا تو اس پرکار کے پرواردھان کو پراکٹک کائک پرواردھان یا بردھی کائک پرواردھان کہا جاتا ہے اب یہ کس کے دعا ہو شکتا ہے اس کے ہم دیکھیں گے پدھیاں سب سے پہلے کس کے دعا ہوگا یہ جڑوں کے دعا ہوگا جڑوں کے دعا یہ کریا ہوگی اس کے بعد کیا پہنے جاتی ہیں پیڑ میں پتیاں پہنے جاتی ہیں پتیوں کے دوارہ بھی کیسا ہوتا ہے برزنان یا پربیدن ہوتا ہے ساتھ میدی ہم دیکھیں گے تو یہ کس کے دوارہ سمپن ہو سکتی ہے کیلئے تنوں کے دوارہ ہو سکتی ہے یہ تین چیزیں تمہیں معلوم ہے کہ چڑھ تنہ اور پتی تینوں کے دوارہ اس میں مانا کو تو کچھ کام کرنا نہیں ہے ان کے اوپر ہمیں استطیاں دیکھنے ہیں کہ چڑھ سے کیسے ہو رہا ہے ایک نئی جیب کا نمال کیسے ہو رہا ہے او جو پتی ہیں پتیوں سے بھی ایک نئی جیب کا نمال کیسے پرکار ہو رہا ہے ساتھ میں کسی پرکار ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دو بندیوں کو آر دیکھنا ہے ایک تو آپ کا کیا ہو جائے گا ایک بندی رائے گا پتر پرکلیت آئیں پتر پرکلیت آئوں کے دوارہ تو جو آپ کا اپنا ک Pri Miles فائدہ ہوتا ہے یہ کتنی بذیوں کے دوارہ ہوتا ہے چار پرکار کی وزیوں کے دوارہ ہوتا ہے سب سے پہلے کونسی وزی دی گئی ہے جڑوں کے دوارہ دی گئی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کچھ جڑوں میں اپس تھانے کا لکھائیں جو جڑیں ہوتی ہیں جڑوں میں کونسی کا لکھائیں نکل آتی ہیں اپس تھانے کا لکھائیں جڑوں کے پرکار پڑے ہوں گے موسلہ جڑ اپس تھانے جڑ تو ان کو بھی آنے برگیت کر دیا جاتا ہے جو جڑے ہوتی ہیں جڑوں میں کیا نکلاتی ہیں اپس تھانک پرکار کی کلکائیں نکلاتی ہیں کلکائیں یعنی وہی مقل جو بن رہی تھی اسی کو ان کیا کہیں گے کلکا کہیں گے کلکا آپ نے دیکھو گی جو گنہ ہوتا ہے گنہ گنے میں جہاں پر ایسی استدی بنی ہوتی ہے یہاں پر ایسی استدی دکھائی دیتی ہے یہاں پر کیا ہوتی ہے کلکا ہوتی ہے ایسی ہی آپ گلاب کے پیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تنہ کے پاس میسے نعیسہ کا جہاں سے نکلتی ہے وہاں پہ کلکا آپ کو دکھائی دے گی تو سب سے پہلے ہم جڑوں کے دعا دیکھیں گے کچھ جڑوں میں کیا پانی جاتی ہیں آپ اس تھانک کلکائیں آپ پانی جاتی ہیں یا پھر سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جڑے ایسی ہوتی ہیں جن میں اپس تھانے کے کلکاؤں کا اتفادن کرنے کی کیا پائی جاتی ہے چھمتہ پائی جاتی ہے یعنی یہ جڑے کیا کر سکتے ہیں اپس تھانے کے کلکاؤں کو کیا کر سکتے ہیں اتفان کر سکتے ہیں یا پھر ان کا کیا کر سکتے ہیں نرمار کر سکتے ہیں جو بیکشت ہو کر اب یہی اپس تھانے کے کلکاؤں کیا سکتے ہیں بیکشت ہو جائیں گی نئے جیو کا نرمار کریں گی تو اس میں مانوں کا تو کوئی کام رہا نہیں اس میں کیا ہوا کہ جو کچھ جڑے ہمیں ایسی ملی جن میں اپستان کلکان کو اتپن کرنے کی کیا تھی چھمتا تھی اور یہی کلکائیں کیسے ہو گئیں بیقشت ہو گئیں اور بیقشت ہو کر کہ ان نے ایک نئے پادا پیا نئے جیو کا کیا کیا نرمار کیا تو اس پرکار کیا ہویا آپ کا یہ پروائیدن ہو گیا کس کے دعوانہ ہو گیا ہے جڑوں کے دعوانہ ہو گیا ہے جیسے کیا ہو جائے گا آپ کا دہیلیا ہو جائے گا ستاور ہو جائے گا اگلی بار ہم ان کی سیدھے فوٹو دکھاتے جائیں گے آپ کو پروڈیکٹر ساتھ میں چلائیں گے تو دہیلیا اور ستاور یہ آپ کا ادھان کس کا ہو جائے گا جڑوں کے دوارہ کارک یا بیدھی پروائیدن اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس کے دوارہ ہو گا پروڈیکٹر ساتھ میں آپ کو دیکھنا ہوا ہے پروڈیکٹر ساتھ میں آپ کے دو پرکار کیا ہوتے ہیں ایک تو کیا ہوتا ہے سامان تنا ہوتا ہے اور دوسرا تنا کونسا ہوتا ہے روپان تر تنا ہوتا ہے روپان تر تنا دیکھا ہے سامان تنا تو ہم سیدھا دیکھ لئے پیڑ کو ہم کیا کر دیں گے سامان تنا روپان تر تنا دیکھا ہے نہیں دیکھا روپان تر تنا نہیں دیکھا آلو دیکھا بندلی بھاسا میں شکلا دیکھا بھوژن کو سنچت کر لیا گیا ہے مانے روپان تر تنا تو یہاں پہ ہم تنا کو دیکھیں گے تنا آپ کو معلوم ہونے چاہیے گیارہ کی کلاس کا سلیہ بیسے تھوڑا سا دو پرکار کے تنا ہوتے ہیں ایک تو سامان تنا اور سامان تنا ہی کس میں پیوجت ہو جاتے ہیں روپان تر تنا میں بھوژن کو شنگرہت کرنے کے لیے یا اپنے سلسنہ میں پیوجت کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے تنا کے دوارہ بیدھی یا کائک پروبادن کس پرکار ہوتا ہے تو وہاں پرزنر کی وہاں بیدھی جس میں سامان یا جو روپان تر تنا ہوتا ہے یہ سامان یا روپان تر تنا ہی کیسا ہوگا بیکسٹ ہوگا اور بیکسٹ ہو کر کے کس کا نرمان کر لیے گا ایک نئے پادا پیا ایک نئے جیپ کا کیا کر لیتا ہے نرمان کر لیتا ہے تو یہ آپ کا کس کے دوارہ ہو جائے گا پادا پوں کے دوارہ پادا پوں میں آپ کا تنوں کے دوارہ اب تنوں میں بھی آپ کو دیکھنا ہے اس کے بھی کیا ہوتے ہیں پرکار ہوتے ہیں تنے بھی الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھومی گر تنے نام سے اس پشت ہے بھومی گر تنے مانا یہ تنے کس کے اندر ہوتے ہیں بھومی کے اندر ہوتے ہیں تو بے تنے جو بھومی کے اندر ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں بھومی گھر تنے کہتے ہیں یہ پرتیکل پرستیوں میں روپان تیت ہو کر کے ایک نئے جیپا کیا کر لیتے ہیں بیسے آپ کو لگے گا تو ہم سیدھا ادھان لکھ جائیں گے روپان تیت تنے میں کیا ہو گیا ادھرک ہو گیا حلی ہو گئی مانے جو کیون سیدھے کہاں پہ رہتے ہیں بھومی کے اندر ہی رہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں بھومی گھر تنے کہتے ہیں اسی میں آپ کا آلو آتا ہے ہاو یہ عربی بھی آتی ہے تو آپ کا بھومی گھر تنہ ہو جائے گا اور ادھرک تو اس سے سمجھے اس ادھان سے آلو سے تو ہم ادھرک سے پریباسہ کو سمجھیں گے ادھرک کیا ہے ایک پرکار کا تنہ ہے اب ادھرک کی جو اسٹری بنتی ہے کسی بھی سرچنا سے آپ لے لیں ادھرک کو کیا کیا جاتا ہے ٹکڑوں میں کیا کیا جاتا ہے بانٹ دیا جاتا ہے تو اس کا پرتیک ٹکڑا کیسا ہو جاتا ہے برکسٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس میں ایسی ستتی ہوتی ہے کہ یہ تنے جو ہوتے ہیں یہ مٹی میں ڈالے رہتے ہیں پرتیکل پرستتیوں میں یہ کیسے ہو جاتے ہیں نشٹ ہو جاتے ہیں ابھی ہم کاٹیں گے نہیں نہیں تو قطع میں پہنچ جائیں گے یہ ڈالے رہیں گے اور پرتیکل پرستتیاں جیسی ہوں گی تو یہ کیسے ہو جائیں گے نشٹ ہو جائیں گے اب جب انہیں انکول پرستتیاں ملتی ہیں ہے تو یہ انکول پریشتیوں میں کیسے ہو جاتے ہیں بیکشت ہو جاتے ہیں اور بیکشت ہو کر کے ایک نئے پادا آپ کا کیا کر لیتے ہیں نمار کر لیتے ہیں جیسے ادرہ کھلی آلو اور بھی رد آلو ٹھیک ہے سمجھ جائیں بہت سو دھانڈ ہوتے ہیں ایک بار لگا دو ٹکڑا اس کا ڈلا رہتا ہے تو وہ آپ کا چلتا رہتا ہے یہ آپ پر کونسا ہوگیا بھومی کا تنا اس کے بعد جو دوسری تنا ہوتے ہیں دوسری کیا ہو جائیں گے یقی بсят اردعو انہیں آدھے ب lengthyorter ہے سب congress آلو ہوتے ہیں بھومی کا wheels out ایک کا میام دن�로 گھتے ہیں اور آدھے باہر بائیوں میں نکلے رہتے ہیں اس پرکار کے تمہیں کم کیا کہتے ہیں آدھے بائی بھی تنہے کہتے ہیں تو بھومی盖ل تنوں کے سمان دے تنوں میں کیا پائیں جاتی ہیں صندھیاں کیسے نیوہی بھی کیا پائیں جاتی ہیں صندھیاں یہی سندھیاں آن گے کیا ہوتیں ہے برقشت ہوتیں ہیں اور برقشت ہو کر کے ایک نئے پادا پاکیا کیا کر لیتے ہیں نتمان کر لیتے ہیں خب بھومیر دلوں میں تو پربسانیاں سب تلوں میں سندھیاں پہنی جاتے ہیں فردمیر دل winning سندھیاں پھانیا جاتے ہیں بھی اثر پہنی چاہدہublikwyneth میں ویستی بھی اucksا wrestling آیدیا بھومیر دلوں میں بھولتے ہیں خب بہت Quanیوبرحاتی تو بلکل باہر ہوتے ہیں ViewintAMP کم purely بہتا ہے میک کس کے باہر ہوتے ہیں ہے بھومیی یعنی بیدا کے بہتا ہوتے ہیں تو یہ ہے آپ کے مددے ترکار کیوں ہوگے ہیں بھومی گتہ بھی رہتے ہیں ہوں بھومی ایک نئے پوزے کا کیا کر لیتی ہیں نرمار کر لیتی ہیں کس کا ادھان یادی آپ دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا ادھان ہو جائے گا آدھا آپ کا مٹی کے اندر رہتا ہے آدھا کہاں پہ رہتا ہے یہ باہر رہتا ہے اس کے بعد بائے بھی اتنے ماں نے جو تنے کہاں پہ رہتے ہیں باہر بھومی کے باہر رہتے ہیں ایسے تنوں کو ہم کیا کہتے ہیں باہر بھی اتنے کہتے ہیں ماں نے جن میں بیجوں کو یادی ہم بیجوں کو دیکھیں تو بیجوں میں انکون کی چھمتہ نہیں پائی جاتی ہے جن کے بیجوں میں انکون کی چھمتہ نہیں پائی جاتی ہے جن میں پائی جاتے وہ تو میردہ کے اندر رہیں گے یا آدھے اندر رہیں گے آدھے باہر رہیں گے لیکن کچھ پودھے ایسے ہوتے ہیں جن کے بیجوں میں انکون کی چھمتہ نہیں پائی جاتی ہے ایسے پودھوں کے جو تنے ہوتے ہیں یا کہاں پہ ہوتے ہیں باہر کی روتے یعنی باہر ہوتے ہیں جب بیجوں میں انگ پرن نہیں ہوگا جن میں کونسی قریہ نہیں ہوگی نسیر چن کی قریہ نہیں ہوگی نسیر چن کی قریہ نہیں ہوگی تو پھینائے باد اپنی بنے گا تو ان کے جو تنے ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ غومی کے باہر پاہ جاتے ہیں اس کا آپ کا ادھار ہو جائے گا پائے پیر والا دھانے کیا ہو جائے گا گنہ ہو جائے گا ابھی جو گنے کا آپ کو ڈائیگرام بتا رہا تھا یہ بیچ بیچ میں سے تیسیہ اپکیشتری بنتی ہے یہاں سے یہ کہہ نکلتی ہیں سندھیاں پرب سندھیاں کا لکھائیں جو نکلتی ہیں یہی سے اس طرح کو کیسا کہہ دیا جائے گا کار دیا جائے گا یا پھر یہ اپنے آپ پراکتک دیکھ رہے ہیں گنے کو ایک بار لگا دو دو تین سال تک ہوتا رہتا ہے تین سال تک ہوتا رہتا ہے یعنی یہ کس پرکار کا ہو گیا آپ کا پراکتک کائک پروائیدن ہو گیا ماناوں کا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی حسن چھے نہیں ہوتا ایک بار گنے کو لگا دو دو تین سال تک اس سے گنہ پراک کیا جا سکتا ہے تو یہ جو گنہ رہتا ہے یہ کہاں پر رہتا ہے پورا مردہ کے باہر رہتا ہے اس کا انسپرم کیا کہتے ہیں بائے بھی یہ تنوکی دوارہ انکھون کہتے ہیں تو یہاں پر آپ کا بودی نہ آدھا اندر باہر رہتا ہے